اسلام علیکم کیا لے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو دو بھائیوں کے رشیہ کا ویزے پروسس ہو کے آئے ہیں ان بھائیوں کے سکسیسپولی ویزا اپروف ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ویزا دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد بتائیں گے ان بھائیوں کا پلان کیا یہ دیکھیں جی دو بھائی ہیں ان کا میں نے ویزا پروسس کروایا تھا رشیہ کا یہ رشیہ کا ویزے لگے ہیں میں ان کے اب ان کی جو ہے نا علاقہ سے ایک ایک ویڈیو بینے گی دونوں بھائیوں کی کس طریقے سے ان کی ٹریول ہیسٹری کیا تھا ان کا ویزا ڈیسیگنیشن کیا تھی یو ای کے اندر اور اے کس پروسس کے اوپر انہوں نے ویزے یہ گٹ کی ہیں یہ اگر میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ پکچر میں ان کی نہیں دکھا سکتا ہوں اچھا دوستو میں آپ کو ایک چیز بتایا چلوں میں نے کافی ویڈیوز میں بھی بتایا آپ کو کہ آپ پلان بنایا کریں دو تین کنٹریز کو اٹیچ کیا کریں ساتھ میں اگر ابھی کنٹریز کچھ اوپن ہیں تو آپ ان کا فائدہ اٹھا لیں جیسے کہ رشیہ ہے بیلاروس ہے یوکرائن ہے اس کے بعد ترکی ہے یہ کنٹریز سوٹا سے سٹرونگ آتے ہیں پلس بوسنیا ہے یہ فائف کنٹریز جو کہ شنجن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ یورپ کے اندر ہیں اگر آپ ان کنٹریز سے ہو کے آتے ہو نیکس ٹیم آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے ویزا ملنے کے لیے تو یہ بھائیوں نے بھی اسی طرح کیا حالانکہ ان کی ٹریول ہیسٹری نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ایک بھائی کا تو تھوڑی سی ٹریول ہیسٹری تھی ایک کنٹری کی اور ایک کی نہیں تھی فریش تھا تو میں ان کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے انہوں نے ایک کیا پروسس کر کے انہوں نے ایک ویزا گٹ کی ہے ابھی جسٹ میں جنرل ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ایسے حضرات کے لیے جو پوچھتے ہیں کہ ہم کدھر ٹریول کریں ہم نے آگے شنجن جا رہا ہے تو شنجن جانے کے لیے کون کون سے کنٹریز ہم ٹریول کرنا چاہیے دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کنٹریز تو بہت سارے ہیں جو اوپن ہیں جن میں مصر بھی ہے جورڈن بھی ہے کچھ ریشن سریٹس ہیں اس بھی کستان ہو گیا اس طرح کنٹریز اوپن ہیں جورجی اوپن ہو گیا تو آپ ان کنٹریز میں ٹریول کر سکتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آگے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے شنجن یہاں اس کے بعد امریکہ کینیڈا والی سائٹ پہ تو دوستو اگر تو آپ بڑا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا ہے تو بڑے ٹارگٹ کے لیے آپ کو ٹریول بھی بڑا کرنا پڑے گا بڑے ویزا کے لیے بڑا ویزا حاصل کرنے کے لیے پھر کوئی اچھے کنٹری کا ٹریول بھی کرنا پڑے گا لائک شنجن جانا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شنجن without travel history آپ کو ویزا نہیں ملے گا لیکن میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ without travel history آپ کا ویزا مشکل سے ملے گا sometimes ویزا refuse ہو جاتا ہے 80% ویزا 70% ویزا refuse ہو جاتا ہے اگر آپ کی travel history نہیں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کا fresh passport پہ بھی ویزا لگتا ہے دیکھیں اگر آپ نے tourist visa apply کیا ہوا کسی country کا شنجن میں سے تو ان کو just آپ نے یہ show کروانا ہے کہ جی میں ایک genuine tourist ہوں میں آپ کی country میں travel کرنے آ رہا ہوں اور travel کرنے کے بعد واپس سر آ جاؤں گا دیکھیں وہ کہاں سے بھی show ہوگا وہ آپ کی documentation آپ کی travel history سے آپ کی documentation کیا بولتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا visa designation کیا ہے آپ کی salary کیا آپ کی bank statement کیا ہے کس country میں آپ stay کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کی travel history کتنی ہے کس country میں آپ گئے ہو دیکھیں اگر ان countries کچھ countries کا travel کیا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بندہ traveler ہے پہلے بھی travel کرتا رہتا ہے کچھ countries کے اندر تو لہٰذا اس کو visa ملنا چاہیے تو اس بنا پر آپ visa get کر سکتے ہو اگر آپ نے کہیں گا travel نہیں کیا ہوا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو مل لیتا ہے وہ bank statement کی بنے آپ پر اور ان کے visa designation اور UA status کی بنے آپ پر ان کو visa مل لیتا ہے اب یہ جو دو بھائی ہیں ان کو جو رشیہ کا visa ملے تو دوستو رشیہ کا جو visa ہے بہت زیادہ strong ہے normal visa نہیں ہے اس visa کے اوپر آپ کو بیلا روس میں entry تک مل لیتی ہے لیکن اگر border open ہو border open مطلب کہ ابھی جو کرونا کی situation کے اندر انہوں نے borders اپنے close کی ہیں وہ رشیہ اور بیلا روس کا تو آپ اگر border open ہو کرونا کی situation نہ ہو آپ اسی visa پر travel کر سکتے ہو بیلا روس جا سکتے ہو اور entry exit کی stem بھی لگے گی میں نے اپنی بے شمار ویڈیوز میں بھتایا ایک visa لے کے آپ five country میں جا سکتے ہو اب وہ کون سے ہیں ابھی بھائی نے visa لے لیا رشیہ کا یہی visa main تھا visa no doubt اس کا expensive ضرور ہوتا لیکن آپ ایک بار خرچہ کر لے تو five countries آپ مل لیتے ہیں دیکھیں ایک تو مل لیتا آپ کو رشیہ تو ہے یا ہے اسی visa پر آپ بیلا روس جا سکتے ہو number third کے اوپر آپ جورجیا چلے جاؤں number four کے اوپر آپ آزربائی جان ای ویزا یو ای ریزیڈنس کو بھی ویزا نہیں چاہیے لیکن اگر ای ویزا نکال لے تو کئی مسئلہ مثال نہیں ہے four countries ہو کے number five پہ اوزبیکستان five countries آپ ایک ہی رو میں جا کے travel کر سکتے ہو دیکھیں اگر آپ یہاں سے آزربائی جان جاتے ہو وائے ایر جاتے ہو اور باکو سے آپ تبلیسی کی ٹرین پکڑ لوں یا پھر بس پہ چلے جاؤ دو country explore ہوگے اور تبلیسی سے آپ directly یا پھر بس پہ چلے جاؤ یا پھر train میں چلے جاؤ وہاں پہ ماسکو میں ماسکو three countries ہوگے اس کے بعد کیونکہ آپ کے پاس ویزا ہوگا نا رہیشیا کا اس کے بعد وہاں سے ماسکو سے سینٹ پریسبرگ یا پھر منسک منسک کی ٹرین لو جو بیلا روس کا capital ہے four countries ہوگے وہاں سے آپ flight لے سکتے ہو اور اس بھی کستان آ سکتے ہو five countries ہوگے ایک ہی رو میں آپ five countries travel کر سکتے ہو لیکن ابھی اگر میں بات کروں ابھی situation میں جیسے کہ آزربیجان close ہے تو یہ four countries travel کر سکتے ہیں ابھی یہ جائیں جورجیا چلے جائیں وہاں سے باہر روڈ چلے جائیں رشیا چلے جائیں وہاں سے بیلا روس چلے جائیں وہاں سے آپ اس بکستان کی flight پکڑیں پھر دوبارہ دبائی آجائیں یہ ایک ہی رو میں five countries ہوئے then آپ نے یہ کرنا ہے next time apply کر لو یوکرائن کا ویزا apply کر لو یا بوسنیا کرو اس کے ساتھ یہاں پھر اگر ترکی کا رکبی travel نہیں کیا وہاں ترکی کا ویزا لگوا لوں اس کے اوپر ہی شنجن direct apply کرو تو آپ کے ویزا لگنے کے eighty-nine-ty percent chance increase ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑے strong countries کو travel کر لیا strong countries رشیا بیلا روس یوکرائن یہ three countries بہت strong countries ہیں تو ابھی میرا focus ذات اور ایسے حضرات جو کہ fresher ہوتے ہیں یا جن کے پاس bank statement نہیں ہوتی ہے ویزا status تھوڑا ٹھیک رہتا ہے اور afford کر پاتے ہیں تو میں ان کو رشیا کا ضرور suggest کرتا ہوں کہ آپ رشیا کی طرف جائیں دیکھیں رشیا without bank statement without nocb ہو سکتا ہے کام لیکن اگر آپ ترتیب سے چلیں آپ کو process بالکل ترتیب سے لے کے چلنا پڑے گا just passport two pictures کے ساتھ آپ ویزا get کر سکتے لیکن آپ کا ویزا designation جس uo e میں ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی driver ہے لیکن اگر کوئی driver ہے ان کا بھی ویزا لگ جگہ لیکن وہ پھر ان کی bank statement اور other formalities وغیرہ آتی ہیں تو یہ میں ان حضرات کی بات کروں جنہوں نے without bank statement کام کرنا تو ویزا status کم سے کم sale executive یا پھر managerial level like accountant ہو گیا supervisor ہو گیا یا پھر engineer ہو گیا manager ہو گیا archive clerk ہو گیا یہ سارے ویزا جو ہیں آپ eligible ہوتے ہو اس ویزا پہ ریشیا کا ویزا apply کر سکتے ہو no doubt ویزا expensive ہے لیکن اگر آپ یہاں سے ایک بار ہو کے آجاتے ہو ریشیا سے next time آپ کے شنجن ویزا ملنے کے chance increase ہو جاتے ہیں 80% کیونکہ ریشیا کے ساتھ اگر میں اس کے land borders کی بات کرتا ہوں تو اس کے land borders کا لیٹویا اس کے بعد فنلینڈ اور نوروی یہ اس کے ساتھ کنٹریز شنجن لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اگر میں یورپ کے کنٹریز کی بات کروں تو یوکرائن اور بیلاروس یورپ کے کنٹریز ہیں باقی اگر ریشیا کا border دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے بڑا border ریڈ ریشیا کافی بیشمار کنٹریز سکتے لیکن یہ اگر آپ یہاں سے آتے ہو تو نیکسٹ آپ سوچ سکتے آپ کو آسانی سے ویزا ملے گا تو دوستو اپنا اپنا ٹور جو ہے وہ لازم ریشیا کو اپنے ہٹ لسٹ میں رکھا کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ آسانی ویزا ملنے میں تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹوپک پر خیال لگ اپنا لگ